دودھ اور خجور کے ایک ساتھ کھانے کے فائدے بتائیں گے اگر آپ دودھ اور خجور کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بے شمار فائد آپ کو مل سکتے ہیں اس سے ہونے والے فائدے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے جسمانی کمزوری، سوستی یا تھکاوٹ، ہائی بلیڈ کرشر، کیلشم، کبس، مردانہ کمزوری یا پھر گھٹنوں میں درد، خون کی کمی، مصوروں میں درد یا دانتوں میں درد رہنا تو چلیں آئیں اب ہم ایک پروٹین شیک بناتے ہیں خجور اور دودھ کا یعنی کہ بہت زبدست کا ایک شیک بنائیں گے ہم جو کہ خجور اور دودھ کا بنائیں گے اور کچھ اس کندر میں نڈز ایٹ کروں گی جی تو میں نے یہاں پہ 4 جو ہے گولڈن خجورے چموز میں ایٹ کی ہیں یہ کافے بک سائز کی ہیں اور تین میں نے یہاں پہ اجوہ خجورے ایٹ کی ہیں اور یہ میرے پاس تقریباً سات سے آٹ جو ہے بادام ہے اس کو میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور یہ تقریباً چار سے پانچ میرے پاس اخروٹ ہے اور یہ آپ اس میں ایٹ کر دیں گے نٹ صاحب اپنی پسند کے بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس برازیل نٹ ہے یہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک اور یہ میرے پاس ہے کاجو یہ تقریباً ہم پانچ سے چھے اس میں ایٹ کریں گے تو اس کے بعد لاسٹ میں میں اس کندر ایٹ کروں گی یہ کشمش یہ تقریباً ایک سے ڈیٹ چومچ بنتا ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو اس کے اندر اپنے فیورٹ نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی تو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹو کپ آف ملک تو دو گلاس ہم اس کے اندر ملکیں ایڈ کریں گے اور ایک گلاس میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پانی دا یہ بہت سے تھک اور ایک سمودھ سی کریمی بن جاتی ہے شیک تو میں نہیں جانتی کہ بہت زیادہ سمودھ بنے تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تاکہ ہمارا جو شیک ہے وہ بیلنس میں بنے اور بہت زیادہ تھک اور کریمی نہ بنے تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کیا تو اب ہم اس کو بلند کر لیں گے تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا پروٹین شیک یعنی کہ دودھ اور خجور کا ملک شیک یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ تھک اور بہت زیادہ کریمی نہیں اس کا ٹیکچر رکھا ہے یہ بہت ہی زبادہ سا بنا ہے اور بہت ہی دلیشس لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو اب میں اس کو گلاس میں نکالوں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی زبادہ سا شیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے جی دوستو اگر اب رات کو دودھ گرم کرنے کے بعد اس کے اندر چار سے پانچ خجوروں کو بگھو کے رکھ دیتے ہیں اور مارننگ میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کے کہیں گناہ فائدے بھر جاتے ہیں یا کہ آپ اس کا ایک شیک بنا لیں تو یا پھر آپ اس کو چبا کر اور دودھ کو پی لیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو جو ہے اپساند آئی ہوگی تو آپ اس کو ضرور بنائیں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے تو میں نے جیسے کہ آپ نے دیکھا اس کے لئے شگر کا ایٹ نہیں کیا تھا میں اس کے لئے ایٹ کروں گی ہنی آپ چاہیں تو یہاں پہ براؤن شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا وائٹ شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ہنی ایٹ کروں گی ہنی کے زیادہ فائدے ہیں تو نٹس بھی اس کے لئے ایٹ کیا ہے نٹس کے بھی بہت سے پروٹین بہت سے ویٹامین سے اس میں پائے جاتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ تو آپ امیاد رکھئے گا اور اگر آپ نے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں